بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل روایتی دستہ خان آج جو میں ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لیکن آئی ہوں وہ ہے مٹن کننے کی بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ بہت ہی سادہ طریقے سے بنایا جاتا ہے مٹی کے برطن میں بنایا جاتا ہے ہانڈی وغیرہ میں بہت ہی مزیگا بنتا ہے چلیں ریسیپی شروع کرتے ہیں ریسیپی کو فالو کر کے بنائیے گا ایم شور بہت اچھی بنائے گی آپ لوگوں کی یہ ریسیپی اور ریسیپی پسند آئے تو پیس شیئر لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے مٹن لیا ہے آدھا کلو ہڈی والا لیا ہے پھرنا ہمیشہ ہڈی والے گوش میں بنتا ہے آپ اسے بیف میں بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے دو درمیانے سائز کی پیاز لیا جس کو میں نے باری باری کر لیا ہے یہ ایک دو انچ کا درگ کا ٹکڑا ہے جسے کچل لیا ہے میں نے اور چھے سے ساتھ جویب لیسن کے اس کو بھی میں نے کچل لیا ہے یہ کچھ بیسیقلی مسالے ہیں میرچے حلدی نامہ گرم مسالہ کشمی میرچ پاورڈر چلیں ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اسے گھیمے بنائیں گے کیونکہ کننہ ہمیشہ گھیمے بنتا ہے میں نے یہ جیر سے گرام گھی لیا ہے گھی جب میرد ہو جائے گا تو ہم نے اس میں پیاز کرنی ہے پیاز کو ہم نے نہ فرائی کرنا ہے نہ اس کا کلر چینج کرنا ہے پھر خالی صرف ایک منٹ کے لیے ہم نے اس کو الگ پڑت کرنا ہے اور پھر ہم اس میں گوش ڈالیں گے یہ کننہ بڑا زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اس لیے اچھا ہوتا ہے ایک تو یہ گھیمے بنتا ہے اوپر سے یہ گھنٹے دے گھنٹے پڑتا ہے سلوں آج پہ تو کننے کی بات ہی الگ ہوتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو چینج لگے گا بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اب ہم نے اس کو گوش اٹ کیا ہے گوش ڈالنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس کو چلانا ہے تھوڑا سا گوش کا کلر چینج رائے گا اب ہم اس میں ادر لکسن جو ہم نے کچل کے رکھا تھا وہ ہم اس میں اٹ کریں گے اب اسے انان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ چینج کے ساتھ بھی بہت مزید کر دیتا ہے یہ ادر لکسن میں نے کچھ لپا اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں بیسکلی مسالے ڈالیں گے یہ کشمی مش پاڑر ہے ہاف ٹی سپون دو چمر دھنیا پاڑر ہے ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی ہے ہاف ٹی سپون اس میں گرم مسالہ ہے ایک چمر ریڈ چلی پاڑر ہے یہ تمام مسالے میں اس میں ڈال دیئے ہیں نمت آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ اٹھ کریں گے مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے پھورا سپانی اٹھ کریں گے تاکہ بہتا گلاس پھر اس کو اچھلائیں گے اچھے طرح سے جو اُبال آ جائے گا تو ہم اس میں یخنی شامل کریں گے یخنی میں نے بنا کر لی تھی یخنی آپ کسی بھی چیز کی بنا سکتے ہیں ہم نے اس میں اٹھ کر دی یخنی تقریباً چار گلاس تھی وہ میں نے اس میں ڈال دیئے کور کر کے اس کو ہم رکھیں گے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے سنوانچ بیپل کو پکائیں گے اس وقت تا اس کو بلکل نہیں چھڑیں گے چاہنے کچھ گرم مسالے لیتے ہیں ہم بیچ میں ڈالیں گے اس کو دو تین ڈالچینی کے ٹکڑے ہیں ایک بڑی الائچی چار لونگی دو سبز الائچی دس بارہ سے پندر دانے کالی مرچ کے ہیں یہ تمام مسالے ہم اس میں پکتے اس میں ڈالیں گے اور پھر کور کر کے رکھیں گے شروع میں ہم نے اس لیے نہیں ڈالے تھے اگرہ مسالے کیونکہ ہم نے بیچ میں ڈالنا تھا جب بیچ میں ڈالیں گے تو ان کا پکتہ با فلیور جب ڈالیں گے تو بہت مزے گا ان کا فلیور مکلتا ہے پکتے بھی سالن میں جب ہم ڈالیں گے تو یہ ایک چمچہ میں نے فائن آٹا لیا ہے اس کو میں نے پانی سمیں گھول لیے اچھی دہا سے پانی میں اچھی دہا سے گھول لیے گارٹے کو کہ گھٹیاں نہ بنیں پھر ہم اس میں ایک گھنٹے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گوش میں سالن میں یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے گوش گل چکا ہے چیزیاں سے ہم نے اس کو ٹھک کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم نے آٹا کھول کے ڈالا ہے زیادہ ٹھک نہیں کرنا ہے یہ تھوڑا سا ہوتا ہے یہ نیہاری نہیں ہے یہ پھولنا ہے اس لیے اس میں ایک چمچہ یہ آٹا جائے گا یہ زیرا ایک چمچہ میں نے بھون کے زیرا ڈالا ہے عمومن تو کالا زیرا جاتا ہے اگر کالا زیرا نہیں ہے تو آپ یہ زیرا بھی ڈال سکتے ہیں سپہ زیرا میں نے یہ سوہ گرام دئی اچھی طرح سے پھیٹ کے اینڈ پر ڈالیں گے جب ہمارا یہ سالن تیار ہنے لگے گا کھولنے کا تو ہم اس میں دئی آٹ کریں گے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت بہت مزیقہ ہوتا ہے یہ پنہ لگے گا کہ آپ نے کوئی نئی چیز بنائی ہے اپنی فیملی کے لئے دیکھیں بلکہ تیار اچھے کا ہے میں ریشورٹ کر رہی ہوں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اوپر سے تھوڑی سی ادھر ڈال دیں چاہیں تو آپ مرچے کٹ کر کے ڈال دیں بہت مزیقہ زبردست بنا ہے آفیس